اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی اگلی قسطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ععین ابن حزن یہ تلیحہ کے پاس سے نکل کھڑا ہوا تھا جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک جھوٹا نبی ہے تو یہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اے بنی فزارہ اللہ ذو الجلال کی قسم تلیحہ نبی نہیں ہے بلکہ قذاب ہے لڑائی بند کرو اور بھاگ چلو تو چنانچہ تمام بنو فزارہ یہ آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے باقی لشکر جو ہے وہ تلیحہ کے گرد جمع ہو گیا اور اب پوچھا کہ ہم کیا کریں تلیحہ نے اپنے اور اپنے بیوی نوار کے لیے بھاگنے کا انتظام پہلے سے ہی کیا ہوا تھا جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنی بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے یہ کہتا ہوا فرار ہو گیا کہ جو شخص میری طرح اہل و عیال کو لے کر فرار ہو سکے وہ ہو جائے تو تلیحہ وہاں سے بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں جمعیت ہی کٹھی کرنے لگا لیکن اس سے کامیابی حاصل نہ ہوئی بلا آخر مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں ایران سے جنگوں کے دوران وہ بڑی بہدری سے لڑا اور میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا لڑتا جو ہے وہ شہید ہو گیا اچھا وینہ کا تاقب کیا گیا اور اس کے تیس ساتھیوں کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا گیا بزاقہ میں حضرت عقالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو اسد کا کوئی سراغ نہ مل سکا کیونکہ انہوں نے اپنے کمبوں اور خاندانوں کو پہلے ہی سے محفوظ مقامات پر بھیج دیا تھا بنو عامر بن ساسہ بھی تلیحہ کے طرف داروں میں تھے اور بزاقہ سے کچھ ہی فاصلے پر آباد تھے لیکن وہ تلیحہ کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہیں آئے بلکہ اپنی جگہ پر ہی اس انتظار میں رہے کہ کس فریق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ تلیحہ کو تو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے آپس میں تیہ کیا کہ ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں چنانچہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے تو بیعت کی الفاظ بھی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں وہ الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ہم یہ پختہ اہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے نماز برابر پڑھیں گے اور زکاة ادا کرتے رہیں گے انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہیں بنو اسد بنو غتفان اور ان کے حامی قبائل کی جان بخشی حضرت خالد رضی اللہ تعالی اور انہیں شرط پر کی کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے جنہوں نے ارتداد کے دنوں میں ان مسلمانوں کو اپنے چنگل میں جو ان کے چنگل میں فز گئے تھے انہیں قتل کیا اور جلایا تھا چنانچہ وہ لوگ آپ کے سامنے حاضر کیے گئے آپ نے قررہ بن حبیرہ کے سوا باقی تمام لوگوں کو جن کے ہاتھوں سے یہ شدید مظالم وقوف پذیر ہوئے تھے قتل کر دیا یہ کام کرنے کے بعد عینہ ابن حسن اور قررہ بن حبیرہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں روانہ کیا اور ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا جس کے مضمون علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے جس میں درج تھا کہ بنی عامر ارتداد کے بعد اسلام لے آئے ہیں لیکن میں نے ان کی جانبخی اس وقت تک نہیں کی جب تک انہوں نے وہ لوگ میرے حوالے نہیں کر دئیے جنہوں نے غریب مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے تھے میں نے ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جن کے ہاتھ میں لوگ قتل ہوئے تھے اس خط کے ہمراہ میں قررہ بن حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو روانہ کر رہا ہوں جب عینہ بن حسن اور قررہ بن حبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے ان کی جانبخشی کر کے معاف فرما دیا اس کے بعد آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ خط لکھا کہ اللہ تعالی اپنے انعامات سے تمہیں بہراور کرتا رہے میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ تقوی کی راہ پر چلو کیونکہ اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے اور اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں اللہ تعالی کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کر کام کرتے رہو اور کبھی سستی نہ برتو ہر اس شخص کو جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو قابو پانے کے بعد قتل کر دو دوسرے لوگوں کے متعلق بھی جنہوں نے اللہ سے دشمنی اور سرکشی اختیار کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان کا قتل کر دینا مناسب ہے تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے حضرت خالد نے چشمہ بزاخہ پر ایک ماہ قیام فرمایا یہ عرصہ آپ نے اس علاقے میں امن و امان قائم کیا اور زکاة اکھٹی کرنے میں گزارا اسی دوران آپ کو خبر ملی کہ تلیہہ کے حضیمت خردہ لشکر کے کچھ لوگ بنو فزارہ میں جا کر ام زمل سلمہ بنت مالک بن حزیفہ کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور ام زمل جو ہے وہ ایک زبردست جمعیت اکھٹی کر کے مسلمانوں کے مقابلے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہی وہ مارکہ تھا جس کو زفر کا مارکہ ام زمل سے جنگ ان دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو ام زمل جو ہے یہ عینہ کی چچیری بہن تھی اپنے گرد مرتدین اور مشرقین کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا ام زمل کا جو باپ تھا نا مالک یہ قبیلہ غطفان کا سردار تھا ام زمل کی ماں ام قرفہ بھی ایک جعباز قسم کی بلند مرتبہ عورت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ام قرفہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلی اور قتل ہو گئی اور اس کی بیٹی سلمہ جو ام زمل کے نام سے مشہور ہے یہ گرفتار ہو کے مسلمانوں نے اسے مدینہ بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خادمہ کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو ام زمل کو بیٹھے دیکھ کر فرمایا فرمایا تم میں سے کون حوائب کے کتے بھکوائے گی یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا کہ ارتداد کے جمع کر کے اور حق کے خلاف اپنے پرچم کو بلند کرے گی تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سخاوت کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنی قوم میں واپس چلے گئی ام زمل کو اپنے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اوہ تیری ماں ام قرفہ کی یاد آگئی انہوں نے ام زمل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا ام زمل یہ سلمہ نامی اپنی قوم کو بغاوت پر اس نے اکسایا اور تھوڑے عرصے میں اس کے گرد متعدد قبائل جمع ہو گئے اور ایک عظیم گروہ اس نے کھٹھا کر لیا اس کی تفصیلات امام تبری نے بھی جمع کی ہیں خلافت راشدہ کے زمن میں پھر ابن خلدون نے بھی اسے جمع کیا ہے پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں ام زمل کی بغاوت کی تفاصیل موجود ہیں حضرت خالد ابن ولید ام زمل کی سرکوبی کے لیے زفر کے مقام کی طرف بڑھے ام زمل اس مقام پر بہت بڑا لشکر فرام کر کے مقابلے کے لیے تیار تھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ام زمل کے لشکر پر حملہ کر دیا لیکن یہ مورکہ بڑا سخت ثابت ہوا ام زمل قلب لشکر میں ایک اوٹ پر سوار بڑی ثابت قدمی سے اپنی فوج کی قیادت کر رہی تھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو دیکھا کہ ام زمل جو ہے وہ قلب لشکر میں موجود ہے تو کامیابی کا امکان بہت کم ہے آپ پخت عظم کے ساتھ قلب لشکر میں پہنچ کر ام زمل کے اونٹ کو آپ نے گرایا اور ام زمل کو قتل کر دیا اس کے اونٹ کے گرد لاشیں بکری پڑی تھی یہ جنگ جو ہے اکٹوبر 632 ایسوی با مطابق رجب 11 ہجری میں لڑی گئی یہی ام زمل جب اپنے لشکر کو ہمراہ لے کر زفر کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کا گزر حواب کے چشمے کے راستے سے ہوا تھا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کر دیا تھا کہ تم میں سے کون حوائب کے کتے بھونکوائے گی یعنی کہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں وہ بھونکتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں وہاں جنگلی کتے ہوں وہ بھونکتے ہیں تو جب یہ ان راستے سے گزری اس راستے سے حواب کے چشمے سے تو وہاں جو جنگلی کتے تھے وہ اس پر بھونکے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ واقعہ منصوب کیا جاتا ہے حواب کے کتوں کا یہ دراصل ام زمل کے لئے حضور نے فرمایا تھا کیونکہ اس ایک ہی مجلس میں ام زمل بھی موجود تھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی تو حضور نے یوں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کسی کی طرف یہ بات ڈائریکٹ نہ بھی جائے اور اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جب آپ کا سفر بسرا تھا آپ کی طرف قاتلین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قاتلین زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بغض رکھنے والوں نے اپنا دل کا قبار نکالنے کے لئے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس واقعے کی نسبت کی مکہ سے بسرا کے درمیان اکیس منزلیں پڑتی ہیں قدیم مولف ابو الفرج قدامہ بن جعفر نے اپنی تعلیف الخراج وصلعتی القنابہ میں ان تمام منازل کے نام لکھے ہیں اس میں حوائب نام کی کوئی منزل تو در کنار معمولی بستی بھی نہیں ہے بلکہ حوائب کا چشمہ تو زفر کے قریب ہے جہاں ام زمل قتل ہوئی تھی آج بھی یہ جگہ موجود ہے اگر آپ چاہیں جا کر دیکھیں تو بہرحال شاتر عیار مکار اور خوشیار متعصب مورخین نے اس روایت میں صدیق صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جو روایت موجود ہے وہ اس طرف نسبت کرتی تو اس لئے ان روایات میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کامیابی نصیب ہوئی اس کے اہم ازباب علماء نے جمع کیے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا لشکر خاص عقیدے کی خاطر لڑتا تھا انہیں اللہ تعالی کی مدد اور اس کی تعاید پر پورا بھروسہ تھا اور ان کی زبانیں ہر وقت اس آیت کا ورد کرتی رہتی تھی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا ان کو یہ کامل یقین تھا کہ جو شخص لڑائی میں مارا جائے گا وہ درجہ شہادت پر فائز ہوگا اور جو شخص دشمنوں سے محفوظ رہے گا وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا غازی کہلائے گا دوسرا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا اکاشا اور ثابت کی شہادت تھی جنہیں خالد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ حالات کے لیے اپنے لشکر سے آگے آگے روانہ کیا تھا جب مسلمانوں نے ان دونوں سرداروں کی لاشیں دیکھی تو ان کے دنوں میں انتقام کے لیے زبردست جوش پیدا ہو گیا اور وہ بڑی بے جگری کے ساتھ مسلمانوں سے لڑے پھر قبیلہ تیہ کے لوگوں کا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل جانا بھی مسلمانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوا اس طرح نہ صرف مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ ہوا بلکہ مرتدین کی جمعیت میں کمی ہو گئی کیونکہ ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ کٹ کر مسلمانوں سے مل گیا وعینہ ابن حسن کا عین اس وقت کے جب لڑائی پورے جوش سے چل رہی تھی اپنے قبیلہ بنو فزارہ کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ جانا پھر اس کے بعد خود طلیحہ کا جو لشکر کا روح رمان تھا اپنی فتح سے نا امید ہو کر بیوی کو لے کر وہ بھی بھاگ گیا اور فوج سے کہا جس کو جاں بھاگنا ہے بھاگتا پھرے تو یہ تمام وجوہات اور بھی وجوہات ہوں گی بارال علماء نے جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں مالک بن نویرہ والے واقعے کی طرف دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں